نمسکار دوستو میں ہوں کوئی جھگڑا اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہسپلان دوستو ہاں بات کرنے والے ایک بہترین سے پلان کیا جیسا کہ آپ نے سکین پر ہمارا تھامنیل دیکھا ہوگا اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں بہت ایک خوبصورت پلان ہے 900 سکار فٹ میں بنا ہوا ہے 30 کرس 30 میں اگر آپ ویلیج میں رہتے ہیں گاؤں میں رہتے ہیں اور آپ ایسا گھر چاہتے ہیں تو آپ اس موڈل کو سکلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا موڈل ہے جو آپ کو ساری چیزیں یہاں پر بنا کر دیتا ہے دوستو آپ کو اس پلان میں A to Z ساری انفارمیشن ملے گی جو بھی گھر کے لیے پروپر ریکوائیڈ ہوتا ہے وہ ساری ڈیٹیل یہاں پر ملنے والی ہے تو اس موڈل کو دوستو ہمارے ایک سبکائبر تھے وہ لگاتار کمنٹ کر رہے تھے تو دوستو جس موڈل میں بات کر رہا تھا یہ وہ موڈل ہونے والا ہے جو میں آپ کو شکین پر دیکھ رہے ہوں گے کافی خوبصورت اور بہترین سا موڈل بنا ہوا ہے میں نے بہت چیزیں یہاں پر دیکھ کر ڈیچائن کی ہے جس میں آپ کو کسی برکار کی پرولمز تو دوستو یہ پلان جو ہے میں اس پر دکھی گیا ہے لوگو بغیرہ بھی لگا دیا ہے دوستو میں دیکھتا ہوں بہت سے لوگ کیا ہے میرے موڈل کو کوپی کر کے ایمیج اٹھا کر کے فیس بک انسٹاگرام پر ڈالتے ہیں تو نہ تو کوئی کریڈٹ بھی نہیں دیتے اس لئے میں لوگو بغیرہ لگا رکھا ہوں یہاں کاپی نہیں کر سکتا ہے بندہ تو یہ بورا ڈیٹیل کی ساتھ آج ہم بات کریں گے جو آپ دیکھ رہے ہوں گے اس میں سمال ہاسپلان بغیرہ سارا لکھا ہو ہے تو یہ فرنٹ لیویشن کی بات کرتے ہیں یہ اس کا فرنٹ لیویشن ہے بہت خوبصورت ہونے والا ہے اور پورا ڈیٹیل کی ساتھ آج ہم بات کرنے والے ہیں یہ دوستو کیونکہ فرنٹ سے اوپن ہے چاروں طرف سے کلوج دے اوپر میں نے گمٹی بھی بنا رکھی ہے جس میں پہ ساتھ میں پانی بغیرہ نہ جائے تو اس مال کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس کے گراؤنڈ فور تو یہ دیکھئے دوستو یہ گراؤنڈ فور ہے اور اس گراؤنڈ فور سے ہی آپ کی ساری سیجن کی کلیٹ کی گئی ہیں اگر فرنٹ کی بات کریں تو یہ آپ کا فرنٹ ہونے والا ہے جہاں سے سٹیرز ہے اس سے آپ اوپر سڑیں گے تو آپ کے بارندے کا ڈیجائن ملیے گا اس کے اوپر آپ کو ایک سلاب ملتا ہے جس پہ ایک پلر ہے اور پلر پورے لود کو یہاں پر لیے ہوئے فرنٹ کی بات کریں اس کا فرنٹ ہونے والا ہے یہاں ایک ونڈو دیا ہے ویٹھ فریم کیونکہ یہاں پر ایک بیٹڈ روم ہے اور اس میں ایک کلر کومنیشن بھی تھوڑا سی ڈیفرینٹ دیا ہے یہاں میشٹر اسمال ہاؤس پلان کا ایک بیش دیا ہے میں نے اس پہ جیسے آپ اوپر جاتے ہیں تو یہ بارندے میں آ جاتے ہیں اور اس بارندے سے آپ کی پرتے ایک جگہ انٹی ہے یہ دوستو اوپر کی بات کریں تو اوپر آپ کو ڈیجائنگ کے پرپس سے کچھ ڈوٹ وائٹ گلڑ کے سرکل ڈائپ کے دکھ رہے ہوں گے تو یہ پورا موڈل آج ہم ڈسکرائب کریں تو آپ چلتے ہیں بارندے پر جیسے اسٹرکیوں آدم سے اوپر جائیں گے تو بارندے پر آپ چڑھتے ہیں میں ٹاپ بیو دکھاؤں تب آپ کو ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گے ٹاپ سے آپ کو موڈل ایسا دکھنے والا ہے بارندے پچھڑنے کے بعد آپ گیش ٹوم میں اگر انٹری کرنا چاہتے ہیں یہ ایک میں نے ڈور دیا ہے گیش ٹوم میں آپ آ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں سیڈ سے یہ گیش ٹوم کے لئے ڈور ہے اور آپ گیش ٹوم میں انٹری کر سکتے ہیں گیش ٹوم میں اٹیش میں نے ایک دوستو لیڈ بات دیا ہے دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے ڈور ہے اور گیش ٹوم میں ایک ڈور اور دیا ہے جسے آپ اندر جا پائیں گے تو گیش ٹوم میں آپ کو دو دروازے ملیں گے ایک بارندے سے انٹری کرنے کے لئے ایک آنگن سے انٹری کرنے کے لئے اور یہ اٹیش لیڈ بات ایک گیش ٹوم میں میں نے دیا ہے اسی طرح مین انٹری کے بات کریں تو یہ مین ڈور ہے جہاں سے آپ انٹری کریں گے اس کے جسٹ بگھلیں گے وینڈو اور ادھر بھی ایک وینڈو پراپر وینٹلیشن کے لئے تو جیسے آپ مین ڈور سے انٹری کرتے ہیں تو آپ آنگن میں پہنچتے ہیں اور دوستو آنگن سے ہی میں نے اسٹیش دیا ہے ادھر سے آپ اسٹیش سٹارٹ کریں گے ٹرن ہوں گے اور واپس آ جائیں گے اس کے بعد یہ ایرے کی بات کریں تو یہ آپ کا تو بڑا سا کسین دیا ہے یہ پورا اوپن اسپیس رہے گا اور کمائن کی بات کریں کمائن لیت بات کی تو یہ کمائن لیت بات ہے یہ ٹوٹل دوستو بڑا سا ایریا اس کو میں نے دو بھاگوں میں ڈیوائیڈ کیا ایک میں اٹیج لیت بات جو آپ کو گیش روم سے اور ایک کمائن جو سب لوگ استعمال کر پائیں گے اور اس کورنر پر ایک بیٹ ڈوم آپ کو اور دیکھنے کو ملتا ہے تو دو بیٹ ڈوم لیت بات یہاں کی بات کریں تو دو ملیں گے کچین ایک بڑا سا ایک ملے گا اسٹیئرز اور بڑا سا آنگر اور اسپیس ملے گا ادھر آپ دوستو اپنا ڈائننگ ایریا ہی بنا سکتے ہیں اور یہ ایک بارندے کر دی جائیں تو اگر آپ اوورال بات کریں تو گراؤنڈ فور آپ کو بہت ہی بیترین دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ اس کا لگ بھی بہت بیترین طریقے سے دیکھنے کو ملتا ہے بات کرتے ہیں اس کے ہاں فسٹ پلوڈ کی تو جیسے آپ فسٹ پلوڈ پر پہنچیں گے تو سالے تین فٹ کا بانڈری وال چاروں طرف اس کے بعد فرنٹ کا گرل کا دی جائن آپ کو یونیک اور بیترین سا بھی تک کلر کاملیشن دیکھنے کو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے گرل کا دی جائن کتنے بیترین طریقے سے میں نے ڈیجائن کی ہے یہاں پر آپ کو یو شیپ دیا ہے اس کے بعد اس پر گرل بھی بنی ہوئے تو یہ اوبرال ایک بیترین سا ڈیجائن اور موڈل آپ کی سامنے بن کر ریڈی ہوتا ہے یہ آپ کی دوستو گمٹی ہے جو اسٹیرز کو ڈھکنے کے لیے کام آئے گی یہ میرے چینل کا ایک لوگو دیا ہے میں نے جس پر لوگ کافی بغیر نہ کر پائیں اور اس کے بعد لاشٹ میں یہ آپ کا اس پر سلاپ پڑ جاتا چھت بن جاتا ہے اور اس کے بعد یہ پورا گرانڈ فور بن کر ریڈی ہو جاتا تھرٹی کروس تھرٹی میں اگر دوستو اس کا آپ ٹوڈی پلانڈ ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں مطلب کمرے کا سائز کیا ہے لیٹ بات کا سائز کیا ہے تو آپ وہاں ہی ویبسائٹ smallhouseplant.com روزیٹ کریں وہاں پر آپ کو بہت سارے نقصے ملیں گے یہ بھی نقصہ ملے گا وہاں سے آرام سے آپ سارے جو بھی اس کے dimension ہیں وہ دیکھ پائیں گے لنک آپ کو ڈسکرپ میں مل جائے گا دوستو میں نے smallhouseplant application بھی لانچ کر دیا ہے play store پر ابلیبل ہے اس پہ آپ جا کر اس گھر کا cost find out کر سکتے گی اس گھر میں بنانے میں پیسہ کتنا لگے گا material کتنا لگے گا سب کچھ وہاں پر بنا کر آپ کو بتاتا ہے وہ application تو آپ سے جرور download کریں link آپ کو ڈسکرپ میں مل جائے گا تو دوستو اگر moral بات کریں یہ model آپ کو پھشن آیا نہیں آیا آپ ہمیں like کر کے جرور بتائیں اگر آپ ایسے گھر چاہتے ہیں تو آپ ہمیں comment کر سکتے ہیں آپ وہاں پیٹر سر بیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں link آپ کو ڈسکرپ میں مل جائے گا ساری number ہمارا ڈسکرپ میں مل جائے گا وہ ہمارا ایک وارسو نمبر ہے وہاں پر آپ ہمیں contact کریں میں آپ سے بات کر کے آپ کی requirement کے according house create کروں گا جو بھی آپ چاہتے ہیں اس میں 50% payment آپ کو advance دینا ہوتا ہے 50% بات بھی دینا ہوتا ہے اس کا وشید دھیان رکھیں تو اس model کو ہمیں break کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو ہمارا model ویڈیو پشن دائیا تو پلیز چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو embrace کر دیں جس سے آپ آپ ہمارے آنے والے سبھی ویڈیو پلکاتات دیکھ سکے تھانکس آج موسیقی موسیقی